موسیقی 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 کیونکہ کراچی کے اندر آئے روز یہ وارداتیں ہوتی ہیں یقین کیجئے گا کہ جب میں کراچی میں رہتی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کی جو بائیک ہے اس کو میں پھٹ پٹی کا نام دیتی تھی کہ پھٹ پٹی جیسی بائیکس ہوتی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے میں جو بتایا کہ میری جو بائیک ہے بلکل نیو زیرو میٹر بائیک ہے تو مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا یہ تو پھٹ پٹی ہے اس نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر نئی بائیکس کے پر پرانے سٹکرز اس لئے چڑھا دیتے ہیں کہ جب لوگ آئیں واردات کے لیے تو وہ ہم سے پرانی سمجھ کے وہ چیز نہ لے کر جائیں حتیٰ کہ وہاں پہ کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اچھے موبائلز بھی لے کر باہر نہیں نکلتے کیونکہ وہاں پہ سنیچرز بہت سارے ہیں تو اسی چیز کا جو حادثہ ہے یہ پیش آگیا اداکار احرامانی کے ساتھ اب ان کا جو رد عمل سامنے آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے انسٹراغرام پر آ کر ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنے ہی گانے کا ایک او ایس ٹی جو ایک گانا تھا وہ شیئر کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جا تجھ ہے معاف کیا اے موبائل چیننے والے تو چلو ٹھیک ہے انہوں نے تو یہ کہا لیکن آپ اندازہ کیجئے اس خبر کو لوگ دو طرح سے لے رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سٹارز جو ہیں وہ اس چیز سے محفوظ نہیں ہیں تو عام اوام کہاں سے محفوظ ہوں گے جو پوش ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو جو عام گلی محلے میں رہتے ہیں ان کا کیا بنتا ہوگا اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پینڈیمک میں لوگ بہت زیادہ بیروزگار ہو گئے ہیں اس لئے ان کے ساتھ یہ تمام واقعات پیش آ رہے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا جس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک دکان کے اندر چور آتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چوری کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار حالات بڑے خراب ہیں اس وجہ سے ہمیں چوری کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا اچھا اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف اس کامپیٹیشن کو لے کر ہر ہوسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے ہر پڑیوسر کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا پبلیسٹی سٹنٹ کریں یا تو ہم سامنے والے مہمان سے اس طرح کے کانٹروورشل سوال پوچھیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی سرخی بن جائے کسی طریقے سے وہ خبروں میں آئے اور ہم لوگ ہٹ ہو جائیں کچھ گیسٹ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جانبوج کے اس طرح کے جوابات دیتے ہیں تاکہ وہ وائرل ہو جائیں اور اسی طرح سے جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ جس سے وہ ہٹ ہو جائیں تو احسن خان نے ایک نیا اور انکھا طریقہ یہ نکالا کہ انہوں نے اپنے شوک کے اندر پیٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیا جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی آپ تھم نیل پر پڑھ رہے ہوں گے کہ سامپ نکل آیا سیٹ کے اوپر کبھی آپ دیکھ رہے ہوں گے خرگوش نکل آیا کبھی آپ دیکھیں گے چوہاں نکل آیا اسی طرح انہوں نے ایک شوک کیا جس میں انہوں نے چھوٹے سے پپی کو کتے کے بچے کو پکڑ کے شوک کیا تو اس طرح کی چیزوں کو لوگ بڑا ناپسند کر رہے تھے اور لوگوں نے اس چیز کو ریپورٹ کرنا شروع کر دیا تو جب لوگوں نے اس کو ریپورٹ کرنا شروع کیا تو فائنلی پیمرہ کو بھی اس چیز کا خیال آیا اور پیمرہ نے ان کو نوٹس بجوایا پورے پانچ لاکہ جرمانہ ان کے اوپر آئیت کیا گیا اور فیض خان نیازی جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ان سے جب لوگوں نے پوچھا رابطہ کیا کہ آپ بتائیں کہ اس خبر میں صداقت ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر آ کر وہ تمام نوٹسز جو تھے اور جو جرمانے کے چیزیں جو ایویڈنسز تھے پرووز تھے وہ سارے آ کر وہاں پر شیئر کیے انہوں نے کہا کہ ہم تک بہت ساری شکایتیں آ رہی تھیں جس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے احسن خان کو یہ جرمانہ کیا ہے تو فیض خان نیازی نے یہ کہا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو سی او سی ہے یہ جانوروں کے حقوق کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہم پہ آئیت کرتا ہے جس کو کہ احسن خان نے اپنے شو میں توڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ کچھ اس لیے ہے کہ شو کے اندر تفریق کے مقاصد کے لیے جانوروں کو عذیت دینا کسی طریقے سے بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اور اسی وجہ سے ان کے جو دلائل ہیں وہ ہائی کورٹ نے مانتے ہوئے ان کے اوپر فائنالی جرمانہ آئیت کیا ہے تو یہ ہو گئی جناب دوسری خبر اور اب ہم چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف پشیر میمن جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہوئے ہیں اور آج کل وہ کافی زیادہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں ان کی ریپیوٹ کے اگر ہم بات کریں تو کافی اچھے اور ذمہ دار افسر کے طور پر وہ مانے جاتے ہیں سابق ڈی جی ایف آئیے بھی وہ ہیں لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے گینگز کی سرپرستی میں ملوث رہے ہیں جو کہ عالمی سطح پر بین ہو چکے ہیں ناروے سے لے کر سویزر لینڈ تک اور ٹرکی سے لے کر جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے ایک شخص جو کہ اس گینگز کا سرغنہ ہے جس کا نام ہے عمر فاروق عمر فاروق کو بین کیا گیا ہے کیونکہ اس شخص نے بہت سارے سکیمز کیے ہیں بہت سارے گھپلے کیے ہیں اس نے لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں یہ ملوث رہا ہے ہماری گورنمنٹ نے جب اس کو یہاں پر پکڑنا تھا یا اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے تھے اس وقت جو ہیں یہ بشیر میمن انہوں نے اس شخص کی نہ صرف مدد کی نہ صرف اس کی سرپرستی کی بلکہ اس کو گرین کارڈ لے کر یہاں سے نکالا گرین کارڈ سے مراد گرین سگنل مطلب اس کا نادرہ کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی انہوں نے چینج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اس طرح کی بڑی خطرناک خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب جی ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں پیسے بھی ٹرانسفر کرتے رہے ہیں کیونکہ جب ایک شخص اس طرح کے کرائم میں ملوث ہوتا ہے تو دوسرے بھی اس کے حصے دار بنتے ہیں جب وہ کرائم اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس حوالے سے جیسے جیسے خبریں آئیں گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور یہ جو عمر فاروق ہیں ان کی پکڑ جو اتنی ڈھیلی ہوتی جاری تھی وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیوں ہوتی جاری تھی اور سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز اور ان لوگوں کی اکٹھی تصاویر اور اب تک تو تمام چینلز اس کو ریپورٹ بھی کر چکے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی تینوں خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مزید خبریں ویلاغز انڈرویوز سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان